اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ایک ڈیفنٹ ٹاپک جو ہے نا وہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں آج آپ کو میں نے بتانا ہے کہ یہ جو کنزیومر کوٹ ہے جو سارف عدالت بولی جاتی ہے اس میں کیا پروسیجر ہوتا ہے کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور کس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ اپنا کیس پائل کر سکتے ہیں جو پرانا طریقہ جو چل رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ اپنی رسیدیں وغیرہ جو اپنے چیز خریدی ہے وہ رسید وغیرہ لے کے اپنا ایڈی کار لے کے تو وکیل کے پاس جائیں اور کسی وکیل صاحب سے کہیں کہ وہ آپ کا استغاثہ جو ہے نا وہ کنزیومر ایکٹ کیتا ہے جو ہے نا وہ فائل کر دیں لیکن ابھی جو آسانی کے لیے اس کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے لیکن ابھی جو آسانی کے لیے آپ لوگوں کے لیے ایک نئی چیز جو ڈیولپ کر دی گئی ہے بنا دی گئی ہے وہ بہت اچھی ہے اگر آپ نے کسی کنزیومر کسی دکاندار کی شکایت کوئی درج کروانی ہے اس کے خلاف کوئی کیس فائل کرنا ہے تو کنزیومر کوٹ کی ایک ایپ آگئی ہے آپ گوگل پلے سے جو ہے نا وہ ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور اس میں اپنے آپ کو خود کو ریجسٹر کروائیں اس میں آپ کا ایڈی کار ضروری ہے اور آپ کا موبائل نمبر ضروری ہے موبائل نمبر پہ آپ کو اوٹی پی آئے گا جو جس کو آپ ویریفائی کر کے جس طرح سے آپ دوسرے دوسری ایپس میں آپ خود کو ریجسٹر کرتے ہیں اسے طریقے سے آپ ریجسٹر کر سکتے ہیں آپ خود کو ریجسٹر کریں اور اس کے بعد آپ اس کی آن لین کمپلینٹ فائل کر دیں کمپلینٹ کا فائل کرنے کا کوئی وہ راکٹ سائنس نہیں ہے وہ سارا پرسیجر اس کے اندر موجود ہے اس میں آپ نے تین چیزیں جو ہے نا وہ کرنی ہے جو سب سے پہلی چیز ہے نا وہ آپ نے کسی وکیل کے ذریعے ایک لیگل نوٹس لازمی دکاندار کو بجوانا ہے اس کے لیے آپ کو وکیل کی سروسیز چاہیے ہوں گی وہ ایپ کے ذریعے آپ نہیں کر سکتے تو لیگل نوٹس جو آپ نے بجوانا ہے وہ لیگل نوٹس آپ نے فوری طور پر جس وقت آپ نے چیز خریدی ہے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ناقص ہے یہ خراب ہو گئی ہے جس وقت یعنی کہ آپ کی cause of action رود ہوئی ہے مثلا آپ کو دس سال کی گرنٹی اگر دو سال بعد دیا آپ کی وہ چیز خراب ہوتی ہے وہ دکاندار صحیح نہیں کرتا جس وقت آپ کو جواب ملتا ہے اس وقت آپ کی cause of action بن جاتی ہے رود ہو جاتی ہے شروع ہو جاتی ہے اس دن سے اور تیس دن کی اس کی limitation ہے تیس دن کے اندر اندر آپ نے اس کو لیگل نوٹس بھی سرو کرنا ہے چودہ دن کا اور اس کے بعد آپ نے کیس بھی فائل کرنا ہے اس لیے جس وقت آپ کو پتہ چلے جس وقت آپ کی cause of action شروع ہو اسی وقت آپ نے جو ہے نا اس کو لیگل نوٹس سرو کروا دینا ہے ایک دن کے اندر اندر ہی اس کے بعد ان چودہ دن کے بعد آپ نے اس لیگل نوٹس کی کپی اس کی رسیب کی کپی اور آئی ڈی کارڈ کی کپی یہ تینوں چیزیں آپ نے ساتھ اس میں وہ پلے سٹور پہ جو آپ نے ایپ ڈاؤنلوڈ کیا اس میں آپ نے اٹیچ کرنی ہے اور ساتھ وہ کمپلیٹ آپ نے درج کر دینا ہے کہ یہ جی اس میں خرابی تھی اس کو میں نے اس ڈیٹ کو واپس بیجا اس سے صحیح کرنے کے لیے اور اس نے اس کو صحیح نہیں کیا کوئی ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جس میں ویرنٹی کی وجہ سے کلیم ہوتا ہے کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ویرسید لانے کے بعد فوری طور پر خراب ہو جاتی ہیں یعنی کہ یہ ڈیفرنٹ سینیریوز ہوتے ہیں تو ضروری سب سے یہی ہے کہ آپ نے ایک لیگل نوٹس دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک لیگل نوٹس کی کاپی اس کی رسیب جو آپ نے اس کو سرپ کیا وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر کے پی ٹی ایف بنائے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں اسی طرح آپ جو اس کی وہ چیز جو آپ نے پرچیز کی ہے جس کی کمپلیٹ ہے اس کی رسیب جو ہے وہ ساتھ اٹیچ کر دیں پی ٹی ایف بنا کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی آپ اٹیچ کر دیں پی ٹی ایف بنا کے تو اب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ آن لائن کمپلیٹ فائل کریں اس کے بعد کورٹ آپ کو نوٹس کر کے خود ہی بلالے گی اور آپ کو کوئی وکیل ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی صرف آپ نے لیگل نوٹس دینے کے لیے وکیل صاحب کو کوئی دو تین ہزار روپیہ دینا ہے وہ لیگل نوٹس آپ کو سرک کر دیں گے تو آپ کے جگہ پر وہ لیگل نوٹس دکاندار کو سرک کر دیں گے اس کی کاپی آپ لے لیں اور اس کی رسید بھی آپ لے لیں اور باقی سارے کم آپ نے آن لائن کر لینے ہیں تو یہ اتنا آسان یعنی کہ یہ بنا دیا گیا ہے شاید آپ کو کوئی بھی نہ بتایا لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ میں فرس ٹائم سب کو بتا رہا ہوں تو یہ ویڈیو کو شہر ضرور کیجئے تاکہ لوگوں کو پہنچے لوگوں کو پتا چلے کہ صارف کی حقوق کیا ہے اور صارف کیا کر سکتا ہے حقوق کے بارے میں انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو ہوگی پھر کبھی کروں گا اور جو کورٹ پروسیڈنگز ہیں ان کے بارے میں بھی پھر کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا لیکن یہ آپ کو ایک آسان سا مختصر سا طریقہ جامعہ جو میں نے وہ بتا دیا ہے کہ آپ اپنے اب جو کنزیومر رائٹس ہیں وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور آن لائن کمپلینٹ کیسے فائل کر سکتے ہیں شکریہ